اسلام علیکم ویلکم ٹو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج میں آپ کو بتانے آئے ہوں کلر لک اپ ٹیبلز یعنی لک اپ ٹیبلز یا لٹس اور کس طرح سے اپلائے کریں گے کس طرح سے خود کے لٹس بنائیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی موسیقی اگر آپ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک ایمیج رکھا ہوا ہے جس میں بڑا اچھا سا بیچ دیکھ رہا ہے سکائی بھی ہے ماؤنٹنز بھی ہیں پانی بھی ہے گراز بھی ہے ٹھیک ہے اگر میں اس میں لک اپ ٹیبل اپلائے کر دکھانا چاہوں تو میں سمٹی یہاں جا رہا ہوں اپنی ایجسمنٹ لیئر پہ اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کلر لک اپ لکھاو آ رہا ہے اس پر جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے پاس کچھ بنے بنائیں لٹس موجود ہیں یہ اگر آپ ان کو چینج کرتے رہے ہیں آپ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لکس فیل آ دے رہیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی لکس کو اپلائے کریں اور اسی طرح سے اپلائے کریں سمٹیمز آپ کو بہت زیادہ شارپ ریزلٹ آ رہا ہوتے ہیں تو آپ بہت آسانی سے ان کی جو اپاسٹی ہے وہ ڈاؤن کر سکتے ہیں فوٹو شاپ میں یہ بنے بنائیں آپ کو ڈیفرنڈ دیئے ہوئے ہیں آپ کسی بھی ایمیج پر یہ اپلائے کر سکتے ہیں یاد اکیے گا کہ فلمز میں موویز میں یہ لک اپ ٹیبلز یا لٹس جو ہیں یہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں کلر گریڈنگ کے ایک طرح سے پری سیٹس ہوتے ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے جتنی ایجسمنٹس دیکھی ہیں ان سب کو کمبائن کر کے ہم اپنے لٹس بھی بنا سکتے ہیں but before that میں یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ یہاں سے اپلائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی فوٹو شاپ میں یہاں سے اپلائے ہوتے ہیں اب اگر آپ چاہیں تو ان کی اپاسٹی کم کر کے اس کی انٹینسٹی ایکچولی کم یا زیادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں now سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اگر اپنے لک اپ ٹیبل یا لٹس بنانے ہوں تو کیا کیا جائے بہت سمبل سا کام ہے سی یہ ایمیج دراصل میں نے یہاں جو رکھا ہوا ہے یہ کوئی ایک ایمیج ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تھا میں آپ کو درہا ہمارے پریمیئر پہ لے کے چلتا ہوں اور سٹائم جی ایف ایکس منٹر پہ پریمیئر چل رہا ہے تو پریمیئر میں نہیں پڑھا رہا ہوں جس جس کو آتا ہے اچھی باتیں نہیں آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں سو یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک پوری ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کو میں چاہ رہا ہوں کہ کلر گریڈ کیا جائے یہ کام آپ ویڈیوز کے لیے بھی کر سکتے ہو آپ اپنے ایمیجز کے لیے بھی کر سکتے ہو بات میں ویڈیو کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں اور سی دس میں یہ ایک فریم سپوز یہاں سے میں نے اس جگہ سے ایکسپورٹ فریم کیا تھا اور یہ میں نے یہاں پر آ کر کے فوڈو شاپ پہ ایمیج کھلا ہو رہا ہے کرنا یہ ہے کہ سمپلی میں جا رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں اس پہ زیادہ کام کرنے والا میں بس سمپلی اس کے تھوڑا سا لیولز ارجس کر رہا ہوں مجھے تھوڑا سا یہ برائٹ لگ رہا ہے تو تھوڑا سا ڈارٹ کر رہا ہوں اور یہاں سے میں نے اس کو تھوڑا سا ڈارٹ کیا زیادہ نہیں دوسرا کام میں اس پہ ایک گریڈین میپ لگانا چاہ رہا ہوں گریڈین میپ بھی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں اگر نہیں دیکھا تو یہ لنک دیا ہوا ہے جا کے دیکھیں گریڈین میپ والی کلاس اور میں نے یہ سمپلی پرپل اور اورنج اس پہ گریڈین میپ اپلائے کیا ہوا ہے میں اس کی اپیسٹی ڈاؤن کر رہا ہوں یہ بہت زیادہ انٹینس آ رہا تھا ساتھ ہی ساتھ میں اس پہ ایک اور کرو بھی لگا رہا ہوں اور اس کو اس کرو دے رہا ہوں تھا کہ تھوڑا سا کنٹراسٹ شاہر ہو جائے اب اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑا وارم کلرز اور شیڈوز میں پرپل آ رہا ہے پھر بھی اگر آپ کو اس میں مزید کچھ چینجز کرنے ہیں تو آپ کر لیں لائک میں اس میں یہ تھوڑا سا جو ہے آر جی بی میں جا کے کچھ ایڈجسٹ کروں گا گرین میں جا رہا ہوں میں تھوڑا سا گرین بڑھا رہا ہوں آپ جتنے اس پہ ایڈجسمنٹس لگانا چاہ رہے ہیں آپ لگاتے جائیں میں دوسرا کرو لے رہا ہوں اس کو تھوڑا سا اور برائٹ کر رہا ہوں اور میں تھوڑا سا یہ فیڈڈ لک دینا چاہ رہا ہوں یہ جتنا میں نے ایڈجسمنٹ کی ہے یہ اتنی ساری یہاں پر ایڈجسمنٹ لیئرز آ رہی ہیں اگر آپ ان کو آن کریں تو یہ میری پوری ایمیج اس طرح کے کلر میں آگئی ان تمام ایڈجسمنٹ لیئرز کو آپ نے سیلیک کرنا ہے پہلے ایک پر کلک کیا شفت دبا کے اس پر کلک کیا اور کنٹرول جی کنٹرول جی سے گروپ ہو جائے گا یہ سارے ایک گروپ میں آگئے میک شور کہ آپ کا جو یہ ایمیج ہے it has to be a background layer اگر یہ background layer نہیں ہے تو یہاں پر آپ کے پاس option آ رہا ہوتا ہے flatten image پہلے flatten image کر لیجے گا پھر یہ اپنی ایڈجسمنٹ کیجے گا یہاں سے export کرتے وقت اگر آپ کا یہ background image نہیں ہے background layer نہیں ہے تو یہ جو لٹس ہیں یہ export نہیں ہوتا سو سمیلی جب یہ آپ نے یہاں سے گروپ کر دیا اب آپ نے جانا ہے file and export and color lookup div یہاں click کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ photoshop cs6 میں option نہیں ہوگا cc 2014 میں بھی نہیں ہوگا یہ add ہوا ہے cc 2015 کے بعد سے یا cc 2017 کے بعد سے میں اس وقت یہاں پر cc 2018 use کر رہا ہوں photoshop کا and یہاں پر یہ option ہے 15 میں بھی checker لیجے گا 14 میں confirm نہیں ہے 15 میں checker لیجے گا ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے now i'm not sure but yes یہ آپ کا color lookup div یہاں پہ جیسے آپ نے click کیا ہے یہاں سے آپ select کر لیں کون سے format میں چاہیے but usually میں سارے ہی کر لیتا ہوں کیونکہ آپ کے جو بھی software ہے ان کی جو requirement ہوگی اس کے لئے سے یہ خود pick کر لے گا but یہاں آجائیں اوپر یہ description لکھ لیں کچھ اس کی اگر آپ چاہیں تو so warm and purple ٹک ہے and copyrights میں آپ اپنا نام ڈال دیں جو بھی ڈالنا چاہیں quality یہاں پر میں اس کی high رکھ رہا ہوں maximum نہیں رکھ رہا ڈالنا چاہیں ڈالنا چاہیں ٹک ہے and ok کر دیں اور warm purple so میں اب دیکھیں یہاں پر ایک folder ہے جہاں پر میں نے یہ آپ کی اپنی image export کی تھی اسی folder میں جا کر کے اس کو save کر رہا ہوں save کریں and یہ تھوڑا سا اس کو process کرے گا and پھر جا کر کے آپ کو file بنا کر دے گا now اب اگر آپ اپنی اس folder میں کے files دیکھیں تو بہت ساری آگئے ہیں 3DL بھی ہے CSP بھی ہے cube بھی ہے ICC بھی ہے جو جو ہم نے checks لگا تھے وہ سارے بنا کر دے گا ویسے already اگر آپ کے پاس خالی cube بھی آپ بنا لو تو وہ بھی کافی ہوتا ہے ٹھیک ہے alright so export تو ہو گیا اب ہمیں اس کو apply کرنا ہے apply کرنے کے لیے میں یہی پہ photoshop پر یہ آپ کو apply کر کے دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ میں اپنا یہ جو group ہے اس کو delete کر رہا ہوں we don't need this anymore because we don't need this anymore because ہم preset already بنا چکے ہیں آپ simply یہاں جائیں گے color look up میں اور ایک بار یہاں پر اس جگہ پر یہ جو draw check لگا ہوا ہے یہ radio button جو لگا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں کلک کریں گے تو یہ drop down کھلتا ہے اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ سے browse کر کے پوچھے گا یہ exactly ابھی اسی folder میں آیا ہوا ہے یہ warm purple.cube file جو تھی یہ میں load کر رہا ہوں and that's it پوری کی پوری settings جو آپ نے اتنی ساری adjustment layers پر کی تھی وہ تمام کی تمام ایک adjustment layer میں پری سیٹ کے طور پر آپ کے پاس آگئی ہے لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی میرے دوست کہانیاں ابھی باقی ہیں پرمیئر میں چلتے ہیں اور یہ جو ہماری ویڈیو تھی دراصل ہم نے بنایا تو یہ ویڈیو کے لیے ہی تھا by default premiere میں آپ کے editing یا جو بھی آپ کا interface ہوتا ہے میں usually اس کو change کر لیتا ہوں یہاں color والے میں by the way premiere بھی میرا 2018 چل رہا ہے and اس میں میں simply یہاں پر جا کر کے دیکھیں یہاں پر کچھ basic color correction وغیرہ دی ہوئی ہے میں simply ہاں جا رہا ہوں creative میں یہاں پر look پر میں جا رہا ہوں اور browse کریں browse کر کے آپ بتا دیں کون صاحب کچھ چاہیے 3D whatever کیوں بھی apply کر دیتے ہیں یہ وہی folder ہے وہاں سے میں نے یہ select کیا and open اور یہ آپ کے apply ہو گیا پوری ویڈیو پر see this چلا کے آپ کو دیکھاؤں یہ پورا کا پورا وہی settings ہماری ویڈیو پر apply now اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ intense ہے تو ہم یہاں پر کسی بھی وقت آ کر کس کی intensity کم کر سکتا ہے actually یہ تھوڑا سا زیادہ ہی apply ہوا ہوا میں نے اس کو 100 کرنا ہے تو simply 100 type کر لیں and that's it so اب یہ اتنا apply ہوا ہوا ہے جتنا ہم نے photoshop میں کیا تھا see this so this is done in premiere آپ کی کسی بھی ویڈیو پر تھی آپ اپنی color correction یا color toning یا color grading آپ in luts کے ساتھ کر سکتے ہیں اور یہ کام آپ نے photoshop کے through کیا تو آج کی ہماری پہلی class تھی جس میں photoshop اور premiere دونوں ساتھ ساتھ تھوڑا سا تھا premiere میں نہیں پڑھا رہا لیکن مجھے اس کی application آپ کو بتانی تھی کہ یہ apply کہاں ہوگا hope آپ لوگوں کو یہ class پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو please like کریں اور اگر subscribe نہیں گیا تو please subscribe کریں thank you موسیقی 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 موسیقی